جی اسلام علیکم میں ہوں بکاس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں یوکے ویزا نیوز انڈ ایمیگریشن تو آج کی ویڈیو ہے جی یوکے کا ورک ویزا جو ہے اس کا انٹرویو اس کے والے سے اپ ڈیٹ بھی جارہی ہے اور اس کے علاوہ کاؤز لیٹر کے والے سے بھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ آئی ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انٹرویو کے والے سے بھی تو پچھلے دنوں میں کچھ مصرفیات کی وجہ سے ویڈیو اپلوڈ نہیں ہو پائی دو تین دن ہو گئے ہیں تو آج ٹائم نکال لیا ہے آپ کے لیے بہت مشکل سے تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کے لیے بہت ہی زیادہ انفرمیٹڈ ویڈیو ہوگی آپ کو ہیلپ ملے گی اس ویڈیو سے اگر آپ بھی یوکے کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں یا آپ نے کیا ہوا ہے تو آپ کا انٹرویو ہوگا کیونکہ آج کل ورک پر مر جو بھی ہے آپ کا اس کا انٹرویو ضرور ہوگا تو اس میں آپ سے جو چند question ہیں ضروری question جو ہیں وہ کون سے ہوں گے وہ میں آپ کے ساتھ شکر کرنے جا رہا ہوں کیونکہ جو recently جو میرے friend آئے ہیں ان کے جو انٹرویو ہوئے تھے وہ بھی information ملی ہے تو یہ سوچ کے میں نے آپ کے لیے ایک ویڈیو بنائی ہے جتنے بھی when by یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ نے ویڈیو watch کرنی ہے اینڈ تک تاکہ کوئی بھی point miss نہ ہو سکے تو اگر آپ چینل پہ first time آئے ہیں تو آپ کا welcome ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چینل کو بھی ضرور support کرنی ہے یہ آپ کا اپنا family channel ہے چینل کو جلدی سے subscribe کر دیں اور ویڈیو like ضرور کیا کریں اور ویڈیو انتک watch آپ نے ضرور کرنی ہے اور اس کے بعد feedback بھی آپ دے دیا کریں تو چلتے ہیں جناب ویڈیو کی طرف time بہت کم ہے تو آپ تاکہ information جو ہے وہ بن جاہد ہے تو جیسا کہ آپ کو شروع میں بتایا ہے آپ نے title بھی دیکھ لیا ہے اور اس کے علاوہ cause letter کے والے سے بھی آپ کو update دینی ہے تو سب سے پہلے جو update ہے جی وہ ہے UK کا work visa اس کا interview تو بہت سے بہن بھائی ہیں جو کمٹ میں مجھے پوچھ رہے ہیں اور whatsapp کے اوپر بھی message کر رہے ہیں تو whatsapp کا number جو ہے وہ اس ویڈیو کی description میں بھی میں نے دے دیا ہے اور آپ نے اگر contact کرنا ہے تو کر سکتے ہیں تو اب بھی بات ہوگی interview کے والے سے سب سے پہلے جو ہے interview ہوتا ہے جو آپ کا immigration کی طرف سے اگر ہوتا ہے تو آپ کے جو چند question ہیں وہ آپ کو بتا ہونا چاہیے آپ کے اپنے والے سے question ہوں گے سب سے پہلے آپ کا نام پوچھا جائے گا phone number, email, address تو یہ ضروری question ہوتے ہیں انگلش میں ہوں گے تو یہ بھی آگے چل کے میں بتاؤں گا کچھ اور بھی points ہیں اس میں بہت ضروری ہیں آپ ویڈیو watch کریں گے پوری تب آپ کو پتا چلے گا تو اس میں آپ کی اپنی details جو ہے وہ ایک تو ضروری ہیں آپ کو بتا ہونی چاہیے آپ نے ان کو کیا بتانا ہے آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی date of birth جو ہے وہ کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ کہاں پہ رہتے ہیں تو یہ چند question ہوگے آپ کے اپنے والے سے اس کے بعد آ جائیں جی آپ کے کام کی طرف تو سب سے پہلے جو میں اکثر آپ کو ویڈیو میں بتا رہا ہوں کافی عرصے سے تقریباً دو سال سے آپ کا جو work visa ہے اس میں آپ کا experience letter جو ہے نا وہ ضروری ہوتا ہے experience letter جو ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے کم سے کم تین سال کا جو آپ کو agenda اثرات بولتے ہیں جی ایک سال کا ہو جائے تو ٹھیک ہے دو سال کا ہو جائے تو ٹھیک ہے تو یہ اب اگے جو ہے 50 50% chance ہوتی ہیں لیکن تین سال کا اگر آپ کے پاس experience ہے آپ کے work کا تو آپ 99% آپ کے پاس chance ہوں گے آپ کے visa ملنے کے لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کے جو documents ہیں وہ بھی جنون ہونے چاہیے فیک نہیں ہونے چاہیے جو بھی آپ کا documents آپ لگائیں گے visa apply کرتے time تو اس میں آپ نے کوئی بھی fake documents جو ہے وہ نہیں لگانا اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ نے visa apply نہیں کرنا کچھ time آپ wait کر لیں اور اس کے بعد apply کریں یہ چیزہ آپ نے یاد رکھنی ہے experience letter کی بہت زیادہ value ہے اس پہ سارا جو ہے UK migration جو ہے وہ بہت straight way وہ check کرتے ہیں بہت مطلب کے گھوڑ سے پڑھتے ہیں اس کو deeply کہ اس بندے نے یہاں پہ کام کیا ہے اتنے عرصے سے کام کی ہے تو اس کا کیا details ہیں جو bio data ہوتا ہے وہ کیا ہے تو اس کے بعد جناب آتی ہے آپ کی company کے question جو بھی آپ کا work ہے چاہیے آپ کا construction کا work visa ہے چاہیے آپ کا workshop کا visa ہے اور چاہیے آپ کا hair salon کا visa ہے یا اس کے علاوہ بہت زیادہ قسم کے visa's مکل رہے ہیں تو اس میں آپ کی جو company ہوتی ہے اس کے والے سے question کیے جاتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے جی آپ کو یہ visa کس نے دیا ہے تو آپ نے بتانا ہے ان کو کہ آپ نے کس سے visa لیا ہے اور کس طرح visa لے کے آ رہے ہیں تو یہ question آپ کو پتا ہونا چاہیے اور اس کے بعد company کی details ہوتی ہے company کا full name کیا ہے اور کتنے time سے company چل رہی ہے کیا company UK immigration کے ساتھ registered ہے بھی ہے یا نہیں ہے یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے company کا license ہوتا ہے اس کا number ہوتا ہے وہ آپ کے پاس ہونا چاہیے اگر آپ work visa کے اوپر آ رہے ہیں تو اس کے علاوہ اور بھی میں آپ سے بات کروں گا کیونکہ جو اجینڈزرات ہیں باکستان سے ہیں یا انڈیا سے ہیں یا جہاں سے بھی ہیں وہ آپ کو صرف visa دے رہے ہیں آپ کو work نہیں دے رہے تو آپ کا visa کسی کام کر نہیں ہے میں اکثر ویڈیو میں بھی بتا چکا ہوں اس طرح بہت زیادہ لوگ visa لے کے آئے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو بہت زیادہ مشکلات ہو رہی ہیں تو آپ نے بھی بچنا ہے اپنا جو visa وہ جنون لینا ہے company کا visa ہو یا جس طرح کا بھی آپ کا visa ہے وہ کام بھی ہونا چاہیے تو یہ company کی detailsیں بھی آپ سے پوچھی جائیں گی آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ آپ کی company جو ہے وہ کتنے time سے چل رہی ہے اور آپ کی جو salary ہوگی وہ سالانہ کتنی salary ہے آپ کو monthly کتنی salary دی جائے گی اور week کی salary آپ کی کتنی ہوگی کتنے pound par hour ہوں گے تو یہ آپ کو information ساری ہونی چاہیے آپ کے پاس company سے آپ کو لینی پڑے گی یا آپ کا جو agenda ہوگا یا آپ کا کوئی family member ہے جو visa apply کر رہے تو ان سے آپ نے یہ details ضرور لے لینی ہے کیونکہ یہ چیزیں آپ کو ضرور interview میں پوچھی جاتی ہیں کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ کے پاس نئے ہوئی آپ کو نہیں پتا تو آپ کا visa reject ہو جائے گا تو اب دوبارہ apply کرنے میں مطلب یہ ہے کہ فائدہ نہیں ہوگا یہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے اس کے علاوہ آپ کو جب visa دیا جاتا ہے تو اس کے بعد airport کے اوپر بھی آپ سے question ہو سکتے ہیں وہ question یہ ہی ہو سکتے ہیں جو آپ کو میں already بتا چکا ہوں interview جو ہوتا ہے آپ کا اسی سے چند question جو ہے وہ آپ کو دوبارہ کر سکتے ہیں UK immigration والے کیونکہ ان کے پاس آپ کی ساری detail ہوتی ہے جب آپ کی detail ان کے پاس ہے تو آپ کو چاہیے جو آپ نے question بتائیں answer دیئے ہیں immigration والوں کو پہلے interview میں وہ ہی آپ نے ان کو بھی دینے ہیں تو اتنا زیادہ interview نہیں ہوتا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور یہ بھی دوسرا point ساتھ یہ ہے کہ بہت سے لوگ آپ کو ڈرارے ہوتے ہیں کہ یار interview میں یہ سوال ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں interview reject ہو جاتا ہے یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے ایسے ہی آپ کو وزل کر دیتے ہیں تو آپ بھی worry ہوتے ہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے آپ نے relax ہو کے interview میں ان کو answer دینے ہیں interview answer ہونے کے بعد آپ کو within two week کے اندر visa مل جاتا ہے تو اگر آپ نے ٹھیک answer دیئے ہوں گے تو آپ کو visa جلدی ملے گا اگر آپ نے answer ٹھیک نہیں دیئے تو آپ کا visa reject ہونے کے chances بہت زیادہ ہو جائیں گے یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس کے علاوہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی interview کے طرح تو آپ ان سے کہہ سکتے ہیں دوبارہ repeat کریں گے وہ تو آپ کو جب سمجھ آتی ہے تو آپ ان کو جواب دیں گے یہ نہیں ہے کہ سمجھ نہیں آرہی اور آپ بھی بتے کرتے جا رہے ہیں تو لوگ اس طرح آپ کا interview جو ہے وہ reject ہو جائے گا یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے تو اس کے علاوہ مجھے اور بھی بہت ساتھ کمر میں بتا رہے ہیں جی interview ہے جو اردو میں دے دیا جائے تو کوئی problem تو نہیں ہوتی تو basically جو interview ہوتا ہے وہ انگلش میں ہوتا ہے اردو میں بھی ہوتا ہے لیکن اردو اردو میں آپ نے نہیں دینا آپ نے انگلش میں دینا ہے آپ جس جگر country میں آ رہے ہیں UK میں یہاں پہ آپ کا interview انگلش میں ہونا چاہیے آپ کے لیے وہ best ہوگا اردو میں نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ انگلش چلتی ہے اردو بھی چلتی ہے لیکن انگلش جو ہے وہ must ہے جو interview officer ہوتا ہے وہ آپ سے بات کرنے میں problem نہیں ہوگی جب interview انگلش میں لے گا تو آپ نے بھی سمجھنا ہے تھوڑا وہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے کوئی worry نہیں ہونا آپ نے کہ آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کا interview cancel ہوگا آپ کو پوچھنے کا arthritis ہے آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ repeat کریں تو وہ repeat کریں گے تو یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے یہ میں اس لیے آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئے ہوں کہ بہت زیادہ آپ مجھے comment میں یہی بات ہو رہی ہے جی interview کے حوالے سے بتائیں آج جس کل جتنے بھی ویزاز ہیں ان کے interview ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ انگلش میں جو ہے وہ best ہے اور دو میں آپ کوشش کریں کہ interview نہ دیں انگلش میں آپ کے لیے best ہوگا تو cause letter کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں بھی میں آپ کو بتا دوں جو بڑی company ہوتی ہیں immigration والوں کے ساتھ ریجسٹر ہوتی ہیں ان کے پاس سارا record ہوتا ہے company کا ساری detail ہوتی ہیں تو وہ آپ سے interview کر لیتے ہیں تو وہ interview اتنا لمبا نہیں ہوتا جاند question ہوتے ہیں company کے والے سے تو آپ کے والے سے دو ہی ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو detail پتا ہونی چاہیے ساری company کی ٹھیک ہے اور آپ کا جو manager ہے اس کی بھی retail ہوتی ہیں نام وغیرہ address وغیرہ company یوکے میں کہاں پہ ہے کتھرے time سے چل رہی ہے تو رلتے ملتے question ہوتے ہیں work interview میں اور cause interview میں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے جو بڑی company ہوتی ہیں ان کے cause letter جو ہے وہ نکل آتے ہیں within three سے four week کے اندر تین سے چار week کے اندر تین چار ہفتے میں آپ کو cause letter receive ہو جاتا ہے اور جو چھوڑی company ہیں جہاں پہ اتنے worker نہیں ہیں ان کے cause letter جو ہے وہ delay میں جا رہے ہیں delay میں جانے کا reason یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس worker تو نہیں ہے کتنے زیادہ اور یوکے company کے پاس record تو ہوتا ہے لیکن وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ بندہ یہاں پہ آ رہا ہے تو یہاں پہ آ کے یہ کام بھی کرے گا اس کو company کام دے گی یا نہیں دے گی کیونکہ بہت ساتھا لوگ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں صرف اور صرف ویزا لے کے اور ان کے پاس کام نہیں ہے تو اگر آپ نے بھی یوکے کا ویزا لیا ہے with work تو آپ کے لیے وہ best ہوگا اور اگر آپ نے ویزا صرف لیا ہے کام نہیں ہے تو آپ نے یہاں پہ آ کے بھی کھجل خوار ہونے ہیں بہت سیدہ families ہیں جو یہاں پہ کھجل خوار ہو رہے ہیں میں اب mention نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ کا جو ویزا ہوگا work ساتھ ہونا چاہیے اگر آپ اتنے پیسے دے رہے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے work ہونا ضروری ہے آپ یہاں پہ آ کے کام کرے تو successful ضرور ہوں گے انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو انٹرویو کے حوالے سے چند آپ کو question بتائیں ہیں یہ ہی ہوں گے آپ سے انٹرویو میں آپ کی جو companyیں ہوتی ہیں انہی کے حوالے سے تو cause letter b میں آپ کو بتا چکا ہوں جو چھوٹی companies ہیں ان کے delay میں ہیں لیکن یہ نہیں کہ وہ reject ہو جاتے ہیں reject ہونے کی صورت یہ ہے کہ اگر آپ کے fake document لگے ہوئے ہیں اگر آپ کے genuine document لگے ہوئے ہیں تو وہ reject نہیں ہوں گے آپ کو ضرور cause issue ہوگا time لگے گا جو چھوٹی companies ہیں جو بڑی company والے ہوتے ہیں ان کے cause letter three سے four week کے اندر issue ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد visa apply ہوتا ہے تو آپ travel کرتے ہیں تو airport کے اوپر بھی آپ سے جو question ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں جلتے ملتے question ہوتے ہیں آپ نے گبرانا نہیں ہے بڑی نہیں ہونا آپ کو ضرور جو انٹرویو وہ پاس کر لیں گے آپ اور آپ کو ضرور انٹر ہونے دیں گے یوں کہ اگر آپ کے پاس سارے documents genuine ہوں گے اگر fake ہوں گے تو اس کے والے سے میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا وہ reject ہونے کے chances ہوتے ہیں جب تک آپ یوکینی travel پہنچ جاتے تب تک آپ کے لیے risk ہوتا ہے تو یہ چیز سے آپ نے بچ کے رن ہے اپنے document ڈیو ہے وہ ٹھیک کریں اور اس کے بعد visa apply کریں تو آپ کو visa جلدی ملے گا اور آپ یا ویا کے کام بھی مل جائے گا آپ کو successful بھی ہو جائیں گے تو میٹ کروں گا کہ جتنے بھی بہن بھائی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ کو سمجھ آگی ہوگی اگر آپ نے کوئی بھی question کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا soon as possible تو اس کے علاوہ میرا facebook کا بھی page بنا ہوا ہے وہ بھی آپ join کر سکتے ہیں وہ link میں اس ویڈیو میں دے چکا ہوں اور ٹک ٹاک کا بھی page بنایا گیا ہے تو وہ بھی آپ join کر سکتے ہیں وہ بھی id life in the UK میں اس میں mention کر دوں گا description میں تو آپ ضرور description چیک کیا کریں اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ helpful کی ویڈیوز ہوتی ہیں link دیے جاتے ہیں جو آپ کے کام آئے گے تو یہ تھی جناب آج کی ویڈیو UK visa کا work visa کا interview اور cause letter کے والے سے جو آپ کے ساتھ اچھکوں اس کے علاوہ بہت زیادہ update آئی ہوئی ہیں جو visa approved ہوئے ہیں work permit والے ہیں spouse visa والے ہیں priority service پہ بھی اور standard service پہ بھی تو وہ بہت زیادہ آپ کے لیے ویڈیوز upload ہوگی انشاءاللہ time واپس آ چکا ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں time نہیں تھا بہت زیادہ مصرفیات تھی تو اس لیے ویڈیوز نہیں بنای جا سکی تو اب آپ کو ویڈیو time پہ ملے گی آپ نے چینل کو بھی ضرور subscribe کر دینے ہیں support کرنی ہے اس چینل کو اور اس کے علاوہ comment feedback بھی ضرور دیا کریں ویڈیو آپ کے like کرنے سے کافی زیادہ چینل کو support ہو جائے گی تو چلتے ہیں جناب next ویڈیو میں موسیقی موسیقی